ہائپو تیسس ٹیسٹنگ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے ہم ان ویلیوز کو یا ان کیلکولیشنز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جن میں بہت ہی مائنر سا ڈیفرنس ہوتا ہے یہاں پر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تو آپ کو یہ ایسا انٹرڈاکشن یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک برینڈ ہے کیلکولیٹ میں آئی تنک کولگیٹ کا کہا تھا کولگیٹ کے میں نے برینڈ میں یہ بتایا تھا کہ اگر ایک ٹوٹ پیسٹ ہے اور اس کے اندر مٹیریل ایک کمپنی کولگیٹ والے فل فیڈنگ نہیں کر رہے یعنی کہ جتنے ایم ایل یا جتنے ایم جی ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے تو کیا آیا کہ کمپنی کسٹمر کو چیٹ کر رہی ہے یا مائنر سا ڈیفرنس ہے یا ایک میچ ہے اور اگر دو پلیئرز ہوں یا دو پارٹیز ہوں یا دو کوئی گروپ ہوں اور اگر ان کے درمیان میں میچ ڈرو ہو جائے تو کیا صورتحال ہوتی ہے ان مائنر سا ڈیفرنسز کو کیلکلیٹ کرنے کے لیے فائنلائز کرنے کے لیے ہم ہائپرزیس ٹیسٹنگ کا یوز کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکل یوز تھا لیکن نیومیڈکلی نیومیڈکلی ہمیں کچھ سٹیپس کو فولو کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں مجھے ایک اس کے بارے میں ہائپرزیس ٹیسٹنگ کے ٹوپک کے بارے میں سپیشلی کمنٹ تھی کہ ہمیں اس کے سٹیپس کے بارے میں کائنڈلی ذرا کلیر کر دیا جائے کہ ان سٹیپس کو کس طرح سے کرنا ہے کس سٹیپ میں کیا کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ ہائپرزیس ٹیسٹنگ کا جو پہلا سٹیپ ہے میں ایک ایک سٹیپ کو یہاں پر بریفلی ڈسکس کروں گا سب سے پہلے سٹیپ کا نام ہوتا ہے ٹیسٹنگ اوف ہائپرزیس ٹیسٹنگ ہائپرزیس ٹیسٹنگ یا ٹیسٹنگ اوف ہائپرزیس میں ہمارے پاس سب سے اس کے اندر ہمارے پاس فردر دو پوائنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلی بات اس پہلے پوائنٹ میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے بلکہ اس کو ڈنل اس کی جگہ کرتے ہیں نل ہائپرزیس نل ہائپرزیس دیکھیں میں نے ون ٹیل کیا ہے ٹو ٹیل کیا ہے میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پر مقصد یہ ہے سٹیپ سلیر کرنے ہیں لیکن پھر بھی میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتاتا چلوں گا نل ہائپرزیس کو ہائپرزیس ٹیسٹنگ میں ہمیشہ ڈنوٹ کیا جاتا ہے اچ نوٹ کے ساتھ اور یہاں پر بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نل ہائپرزیس میں ہمیشہ ایکوائلٹی کا سائن ہوگا ہمیشہ ایکوائلٹی کا سائن ہوگا ایکوائلٹی کا سائن ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے ٹوپی کا نام ہے ہائپرزیس ٹیسٹنگ اباؤٹ پاپولیشن مین میون مین میون ہے تو مین کے لئے یہ نشان ہوگا لیکن اس کے درمیان میں یہاں پر یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی بیلیو لکھی ہوگی یا اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر حالی مین نوڈ لکھیں اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ ایکوائلٹی کا سائن لانا ہے یا تو ایک تو یہ ہوگیا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا اس اکیلے کو اس کو کہا جاتا ہے ٹو ٹیل اس کو کہا جاتا ہے ٹو ٹیل اور ان دونوں کو کہا جاتا ہے ون ٹیل اب یہ ٹو ٹیل ون ٹیل کیا ہے ویسے تو یہ گراف کی طرح یہ شو کیا جاتا ہے لیکن ابھی یہاں پر ابھی یہ یاد رکھیں کہ جس میں یہ سمپل تو اسے کہا جاتا ہے اور نل ہائپوٹیسز میں ہمیشہ ایکوالٹی کا سائن یوز ہوگا سیکنڈ نمبر پہ جو اس پہلے پوائنٹ کا دوسرا ایک پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے آلٹرنیٹیف ہائپوٹیسز اس کو دینور کیا جاتا ہے اگر آپ نے اوپر یہ لکھا ہے میو از ایکوال ٹو تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نیچے لکھیں گے میو از نوٹ ایکوال ٹو یعنی کہ اگر آپ نے اوپر یہ لکھا ہے تو آپ نے ایچ ون میں یہ لکھنا ہے اسی طرح سے اگر آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے لیس کا نشان یوز کیا ہے تو آپ یہاں پر گریٹر کا یوز کریں گے اگر یہ لکھا ہے تو نیچے ایچ ون میں یہ لکھنا ہے اگر آپ نے یہاں پر گریٹر کا سائن یوز کیا ہے تو ایچ ون میں آپ نے یہاں پر لیس کا سائن یوز کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ پہلا پوائنٹ تھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ alternative hypothesis میں ہمیشہ not equal کا sign ہوگا equality کا sign نہیں ہوگا تو یہ میرا پہلا point تھا second number پہ جو بات clear کرنا چاہتا ہوں second point پہ آتے ہیں second point پہ ہمارے پاس ہوتا ہے level of significance level of significance level of significance second step ہے اور اس میں ہمیشہ ہم لوگ two tail test ہو تو alpha over two use کرتے ہیں اگر ہمارے پاس one tail test ہو تو ہم only alpha use کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا two tail test ہو ہوتا ہے جس میں یہ sign ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے اور one tail test کون سا ہوتا ہے جس میں یہ sign ہوتا ہے یا یہ sign ہوتا ہے ابھی question کے حوالے سے یاد رکھیں اس کی جو detail ہے وہ میں یہاں discuss نہیں کروں گا ابھی یہ بتاؤں گا one tail test میں یہ use ہوتا ہے two tail test میں یہ use ہوتا ہے تو ابھی سی طرح سے ہم move کرتے ہیں third step کی طرف third step کا نام ہے ہمارے پاس test statistics test statistics کا مطلب ہوتا ہے formula that is being used in the question ہم یہاں پر وہ formula ہی لکھتے ہیں جو ہم نے اپنے question میں use کرنا ہوتا ہے let's move میں یہاں پر لکھتا ہوں یہاں پر ہے x bar minus mu over sigma over square root ہے تو وہ صرف آپ نے یہاں پر formula لکھنا ہوتا ہے test statistics کے step میں صرف اور صرف جو آپ نے کام کرنا ہے formula لکھنا ہے اور اگلا step کی heading دے دنی ہے اب یہاں پر ایک اور چیز optional پر آ جاتی ہے degree of freedom degree of freedom degree of freedom کو ویسے تو denote کیا جاتا ہے v سے ہمیشہ ہائی کوسی testing میں اس کو denote کیا جاتا ہے v سے ہم یہاں پر n minus 1 لکھا کرتے ہیں n minus 1 لیکن جب single data ہو اگر data 2 ہو تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں v is equal to n1 plus n2 minus 2 یعنی کہ degree of freedom میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے n1 اور n2 یہ آپ کو question میں ہی دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے بعد next جو step ہوگا critical value critical value یہ critical region نہیں ہے critical value ہے critical value کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس table کی value ہم table میں سے دیکھ کے لکھا کرتے ہیں ہمارے پاس آیا کہ z ہے t ہے kai square ہے f ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی ہے ہمارے پاس اگر آپ کا book میں نہیں ہے net سے download کر لیں وہاں پر یہ table موجود ہوتے ہیں اب z ہے اس کے اندر کافی چیزیں آ جاتے ہیں جیسے یہ ہو گیا اس طرح یہ ہے اور بھی بری چیزیں ہیں لیکن میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہاں پر ہم critical value میں صرف اور صرف table کی value ڈکھا کریں گے صرف اور صرف table کی value کو write down کیا کریں گے next step میں یہ ہوگا calculation calculation میں ہم لوگ جو ہمیں data given ہوتا ہے جو statement given ہوتی ہے ہم اس کی overall ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو calculate کریں اس step میں چاہے وہ کتنی بھی calculation ہو وہ ہم اسی step کے اندر کریں گے ساری calculation overall یہاں پڑ ہوگی لیکن یہاں پر decision نہیں کرنا rejection acceptance کا تو اس step میں صرف اور صرف ہمارا calculation کا کام ہوگا اس سے جو اگلا step ہے وہ جو most important step ہے جس کے بارے میں every candidate almost every candidate وہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ کب accept کرنا ہے کب reject کرنا ہے ایک trick ہے میرے پاس لیکن ابھی وہ میں آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا اس مصرہ میں step کو discuss کروں گا تو critical region کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر آپ اپنی ویلیو اور اپنا جو table کی ویلیو ہے اس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے let's suppose یہاں پر ایک آجے گی calculated calculated جو آپ کی ویلیو آئی ہے اور یہاں پر table کی ویلیو دونوں کو آپ نے لکھنا ہے اور اب یہاں پر اپنے mind کو use کرنا ہے دیکھنا ہے greater value کونسی ہے اور less کونسی ہے اس میں greater اور less کو دیکھا جائے گا اس کے بعد جو next step ہے اس کی base پر ہم لوگ final step جو ہے conclusion اس کا فیصلہ کریں گے conclusion میں ہم لکھیں گے we reject اچ نور یا we do not reject اچ نور ہم کس base پر لکھیں گے ہماری جو final conclusion ہوتی ہے we reject یا we do not reject اچ نور وہ ہم اس step میں لکھا کرتے ہیں یہ باتیں یاد رکھنے والی تھی میں نے almost ہر ایک جو یہاں پر میرے پاس اس کے point تھے ساتھ سے آٹھ ان کو discuss کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس تھا testing of hypothesis second ہمارے پاس تھا level third تھا test statistics fourth number بے degree of freedom fifth number بے critical value sixth number بے calculation 7th number بے critical region 8th number بے conclusion in the last of the ویڈیو میں آپ سے سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ اس ویڈیو کا purpose یہ تھا کہ میں ان steps میں بتا سکتوں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے میں نے کوئی question resolve نہیں کیا کوئی science کو use نہیں کیا میں نے simply بتایا کہ ہر step میں کیا کیا ہوگا یہ topic hypothesis testing کا تھا تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں کوئی problem ہے آپ comment section میں mention کیجئے facebook میں مجھے question کو بھیج سکتے ہیں آپ لو میرا link بھی دیا گیا ہے تو اگر پھر بھی آپ کو problem ہو آپ مجھے question send کریں comment کریں میں آپ کو proper reply کروں گا ویڈیو کے last میں ایک important message دینا چاہتا ہوں کہ corona virus اس وقت ایک بہت تیزی سے پھیلنے والی وبا ہے جس نے بہت زیادہ خطرہ پیدا کیا ہوا ہے تو جتنا ہو سکے آپ گھن میں رہ کر اپنے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ہاتھوں کو بار کے سوشل کانٹیکٹ سے پرہنس کریں تو یہی ہے کہ اس وقت corona سے بچا جا سکتا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ تو امید کرتا ہوں یہ باتیں اور ساتھ ہی کوئیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا باتیں